السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت موسیٰ چونکہ نبی تھے آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں یہ بات اگرچہ فی نفسی ہی درست تھی مگر عدب کا تقاضی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے بہرحال اللہ تعالی کو یہ جواب پسند نہیں آیا اس لئے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہمارا ایک بندہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے اس لئے اللہ تعالی سے عرض کی یا اللہ مجھے ان کا پتہ اور نشان بتلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو اور جس جگہ یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دئیے یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ در آرام فرمایا اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہوئی اور خادم یہ دیکھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام جب جا گے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں بھوک بھی لگی ہے وہ مچھلی لاؤ تاکہ اس میں سے کچھ کھا لیں خادم نے کہا جب چٹان پر آپ آرام فرما رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس جگہ کی تلاش تھی اس لئے پھر وہ اس جگہ پر واپس چلے آئے وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مقصود علمتہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی سکھائیں مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے اور جن باتوں کا آپ کو پوری پوری واقفیت نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا آخر جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ میں جو کام کروں اس کے مطالق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر دی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سراخ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لئے کشتی میں سراخ کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈھوب جائیں یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا اب ایسا نہیں ہوگا آگے بڑھے تو خوشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا اس پر حضرت موسیٰ بگڑ گیا اور کہا کہ آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا آپ نے بہت برا کیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے پھر دونوں میں دوبارہ کول و قرار ہوا چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے اس کو انہوں نے درست کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اسے کام پر مزدوری مانگ لیتے ہیں اللہ کے بندے حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے قرائے پر چلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا میں نے اس میں سراخ کر دیا ہے عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھسا دے میں نے قتل کر دیا کہ یہ اللہ انہیں اس کے بدلے مہربان اور نیک بیٹا تا فرمائے گا شہر کی دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی ان کا باپ نیک تھا اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ سبر نہ کر سکیں